مستان بھر کی طرح سانگڑ میں بھی سردی کی لیار اپنی عروج پر پہنچ چکی ہے لیکن دوسری جانے بگر دیکھا جائے تو اس ایڈوکیشنز کے تمام سکول جو ہے اس وقت سندھ کے اندر وہ کھل چکے ہیں لیکن زلہ سانگڑ کے ایک ایسا سکول بھی جہاں پر موجود ہے جہاں پر دائی سو سو زیادہ بچے جہاں پر زیر تعلیم ہیں نو بجنے کے باوجود جہاں پر ہرڈ ماسٹر سمیے تمام سٹاف لیٹ آنے کی وجہ جہاں پر سردی بتا جاتی ہے لیکن دوسری جانے بگر دیکھا جائے تو جہاں پر جس معاشرے کے بچے جہاں پر ڈوٹی دیتے ہوں اور جہاں کا سٹاف جو تنخواہیں لیتا ہو وہ ڈوٹی پر نہ آئے تو یقینی طور پر یہ ایک معاشرے کے لیے بہتر بات نہیں ہے جبکہ ہرڈ ماسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سکول کے اندر جہاں پر سٹاف کے ساتھ ساتھ جہاں پر بہت سارے ایسے پرابلم ہیں جن کو کئی بار جہاں پر انتظامیاں کو اگاہ کرنے کے باوجود یہاں پر توجہ نہیں دی جاری ہرڈ ماسٹر اور دگر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ٹیچرز اتنے پاورفول ہیں کہ یہاں پر سٹاف بھی اتنا پاورفول ہے کہ وہ یہاں پر دوٹی دینے کے بجائے سیاسی بنا دوں پر اپنے دوٹی ماف کر کر اور آفیس میں بیٹھنے پر مجبور ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں بس وہ یہ جو سارے ہلو والے ہیں نہیں سر یہ مار کھائے کیا یہ بڑا بندہ ہے مار تو نہیں کھائے گا تو ٹیچر لٹتے بھی ہیں مچھر نہیں ہوتے گھروں میں بھی ہوتے ہیں اسپتالوں میں ہوتے ہیں اور سرکاری محکم ہوتے ہیں اور جہارزے کا موجود ہیں چیزیں ہیں تو مچھروں کے حوالے سے وہ جو اس گن کا ملے لے پروگرام ہیں وہ ان کو افیکٹیو کریں گے زورت سمر کے ہے کہ اگر حکومت سندھ چاہتی ہے کہ سانگڑ سمیں سندھ کے اندر ویڈیوکیشن کا میار بہتر ہو تو زورت سمر کی ہے کہ سکولوں کو درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنا جائے کہ سکولوں کے اندر سٹاف ڈوٹی کا پبند ہو کیامرامر مزامل احمد کے ساتھ سانگڑ سے شفاق سلیری